ڈاکٹر کیلاش بہاری شرمہ پاریوارک جیون میں کس طرح سے کھولتے ملتے تھے پاریوارک جیون میں اس سمیہ میں جو سماج کی ویوستہ تھی پاریوار کی ہم لوگوں کی ویوستہیں تھی اس میں آپسداری بہت ملتی تھی اور کسی ایک کاریگرم میں پاریوار کے مجھے دھیان ہے کہ جندیال ماما جی کے علاوہ لگ بھک 18-19 ماما میرے اور تھے کہ جو سب اکھٹے ہوتے تھے اور سہیوگ کر دیتے علاوات میں میرے ایک ماما جی بنواریلال شکلہ کی پتری کا ویوہا تھا اور وہ ہلوائی کے پاس بیٹھے ہوئے آلو چھلوا رہے تھے اور مٹر نوکوا رہے تھے ہم لوگ اس آئیوار میں تھے کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم باہر چلے ہم نکل کے جانے لگے تو انہوں نے پھاٹک پہ سے نکلتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا اور دیکھ کر کے بولے کہ کہاں جا رہا بھی ہے میں نے کہا آپ گیا کریے تو میرے جو دوسرے ماما تھے رمیش ماما جی وہ اور ہم انہوں نے بلا لیا اور بلا کر کے وہ اپنی دھوتی اوپر چڑھائے ہوئے حلوائیوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے اور گھر کے لوگ انہیں کس طرح سے سمبودیت کرتے تھے گھر میں وہ دینہ نام سے ہی جانے جاتے تھے بڑے لوگ دینہ کہتے تھے برابر کے دینہ بھائیہ کہتے تھے اور ہم جیسے دینہ ماما ہی کہتے تھے ۱۹۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ انہوں نے جانپور کا ایلیکشن لڑا تھا جو ایک بائی ایلیکشن تھا اور اس میں جانپور سے وہ جنسن کے پرتیاشی بنائی گئے تھے اور اس سمیں انہوں نے ایک پرچار کے مدھ میں آئی میرے بیدا جی کو ایک پتر لکھا تھا پوسٹ کارڈ پر جس میں ہی لکھا تھا کہ جی جا جی میں چناو کے لیے اپیوک سوٹی نہیں ہوں کیونکہ مجھے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے نام سے پہلے پنڈی جی لگا لیں اور مجھے پنڈی جی لگانے کا بالکل بشواس نہیں ہے اور میں پنڈی جی نہیں لگاؤں گا اس لیے یہ ایلیکشن تو ہو رہا ہے لیکن میں جاتی اور اس سب کے حساب سے اس میں کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا میں دین دیال کے نام سے ایلیکشن کر رہا ہوں آپ کی گھر ان کا آنا جانا ہوتا تھا پھر آپ بنارس میں وہاں سے ڈاکٹری کر کے آپ یہاں بلند شہر آگئے یہاں پہ آپ نے پریکٹس سٹارٹ کی تو بلند شہر بھی ان کا آنا جانا ہوا تھا کوئی گھٹنا بتائیے بلند شہر میں کم سے کم چار بار وہ ہمارے قرآن کرائے کے مطان میں آئے تھے اور اس میں سے دو ایک باتیں مجھے یاد ہیں کہ ایک بار جب وہ آئے تو شام کا سمیہ تھا اور لگ بھگ اندھیرہ سا ہونے لگا تھا ان کے ساتھ نانا جی نانا جی تیش موک بھی ان کے ساتھ تھے جب وہ سیڈی چڑھنے لگے تو مجھ سے بولے کہ کہلا بھگ اندھیرہ ساہنگوڈ انگریجی میں لکھا رکھا تو میں نے کہا نہیں ماما جی چلیے اوپر تو چلیے اوپر پہنچ کر کے میں نے نیچے جھاگ کناریے سے جھاگ کر کے بارجے پیسے ان کو دکھایا میں نے کہا دیکھیں یہ ہندی میں لکھا ہوا ہے ایک طرف ہندی میں تھا ایک طرف انگریجی میں تھا تو سنتشت ہوئے کہ یہاں یہ ٹھیک ہے اور پھر جب پیتا جی ماتا جی کے پاس یہ لوگ بیٹھ گئے ہم لوگ وہیں تھے تو میرے بیٹے جو ڈاکٹر سودھیر گانت شرما اس سمیں لگوک ساتھ آٹھ سال کے رائے مومنے ان سے نانا جی نے یہ پوچھا کہ بیٹا تم کو گانا آتا ہے اس نے کہا ہاں تو گانا تو آتا ہے تو گلے اچھا سناؤ جب سنانے کی بات آئی تو ہماری سانس اکر گئی ہم نے کہا پتا نہیں یہ بچہ کیا گانا گا دے گا آوارا ہوں آوارا ہوں گائے گا کیا گانا گا دے لیکن اس نے وہ گانا گایا کہ ہم اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں گنگا لے ہم کو کتنا سنتوش ہوا پیتا جی کو ہمارے کو کتنا اچھا لگا کہ اس نے سمیں کہ انگول اس پرکار کا گایا اور واتابرن بھی پنیوار میں ہماری پرمپرہ ہیں اور وہ سنسکار ہیں اس پرکار کے حساب کو دیکھتے ہوئے اس نے بلکس صحیح گانا گایا بچپن کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو کس گاؤں میں ان کا جنم ہوا اور ان کے ماتا پتا کے بارے میں کچھ بدایے کیونکہ وہ تو بچپن میں چھوڑ گئے تھے انہیں میں یہ سوچنا مجھے ماتا جی میری ماتا جی نے مجھے جب بار بار باتچیت میں آنے میں ان سے پرابت ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ دیندیال ماما جی کے پتا جی اور پریوار یہ نگلا چندربان جس کو پھرے آگڑا مطرام کہا جاتا ہے تو وہاں ان کا پتا جی کا پریوار تھا اور ان کے پتا جی کے پتا جی جوتش کا کاری کرتے تھے ان کے پتا جی ریلوے میں تھے جن کا اسام ایک ندھن کم آئیو میں ہو گیا تھا اور ان ماما جی کا دیندیال ماما جی کا جو ننسال تھی جس میں باد میں یہ پڑھ لے اور وڑھے رہے ہیں آدھر تر وہ شنیلال شکلہ جی کر کے ان کے نانا جی تھے جو دھنکیا میں اسٹیشن ماسٹر تھے دھنکیا جیئنپور اور ایمیر کے بیچ میں ایک چھوٹا اسٹیشن ہے تو میری ماتا جی بہا کے کس سے بغیر بتایا کرتی اور انہی سے ہمیں یہ پرابت ہوا جانکاری کہ یہ دھنکیا میں ان کی ماتا جی دیندیال ماما جی کی ماتا جی اپنے مائکے میں جاپے کے لیے نہیں تھیں اور وہاں ان کا جنب ہوا اور آم طور پر تو لوگی یہ ماتے ہیں نگلہ چندربان میں ماترہ زلے میں ان کا جنب ہوا تھا وہ یہ ایک پتا کی طرف کا پکش ہے جو نگلہ چندربان والا ہے اور دوسرا ماں کی طرف کا پکش ہے جو ماں کا مائکہ ہے اور ان دنوں پر تھا تھی اب ہے کتنی کتنے نہیں مالوں میں کہ والک کے جنب کے سمیں پہ ماں یا بہو اپنے مائکے جاتی تھی اور وہاں یا پہو اگڑا تھا تو یہ وہاں ان کا جنب ہوا اور ان کے پتا کو کیا ہوا تھا کہ وہ ماتا پتا دونوں کی برتی بہت کام آیو میں ہو گئی تھی پتا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سندے کی ستھیتی میں ان کی ریلوے کی سرویس کے دوران مرتی ہو گئی تھی کہا جاتا ہے کہ پاری باری کارونام سے کنی کارونام سے ان کو جہر دیا گیا تھا اس پشت کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اس بارے میں اور ماتا بھی کم عمر میں چلی گئی تھی ان کے ایک بھائی تھے ان سے چھوٹے شیر دیال وہ پانچ برش کی آیو میں وہ بھی بیدہ ہو گئے تھے اس طرح سے ماتا پتا بھائی یہ سب ان کے سنسار سے چلے گئے اور یہ ہمارے جو انے ماما لوگ ہیں اور نانا لوگ ہیں ان کے ساتھ رہ کر کے ہی پیلانی، کانپور، آگرا ان اسطحانوں پر ان سے چکشن ہیں پالن پوشن پھر کس پریوار میں گوا پالن پوشن رادہ روان شکلا جی جو میرے نانا جی تھے ان کے پریوار میں ان کے ماما مامی لگتے تھے ان کے پریوار میں ان کا پالن پوشن رہا اور اسی سمبند میں وہاں رہتے رہتے ان کی پڑھائی ایک جگہ کشے شروع سے شروع میں شاید نہیں ہوئی تو کچھ سمیئے پوٹا میں بھی کسی مشنری میں یا کسی ایسے سکول میں پڑھے ہیں اور آگرا میں بھی پڑھے ہیں اور کانپور میں بھی پڑھے ہیں اور وہی سے سنگ سے جھو گئے تھے ڈاکٹر کیلانش بہاری شرمہ آخری بار آپ کی دین دیالو پاتھ ہے جسی ملاقات کب ہوئی ہمارے پریوار میں سمبھوت ہے آخری بار ان کا آغمان رکشہ بندن کے دن شام کو لگ بھگ کیونکہ رکشہ بندن برسات میں ہوتا ہے تو وہ تھکے ہوئے بھی تھے برساتی اس میں سفر کر کے آئے تھے تو جب وہ گھر آئے رکشہ بندن کے لیے ماتا جی کو راکھی بنوانے کے لیے تو ماتا جی نے ان سے یہ کہا کہ دینہ پہلے نہا لیں اس کے بعد راکھی بندے گی تو وہ نہانے چلے گئے نہا کر کے جب وہ باہر آئے تو ماتا جی نے تھالی میں ٹکے کا سامان اور راکھی اور یہ سب بھٹھائی ہوگا رکھی ہوئی تھی تو انہوں نے راکھی بندوائی راکھی بندوانے کے بعد انہوں نے اپنی بندی جو بنیان ہوتی تھی جس میں جیب ہوا کرتی تیسی لی سے لئے اس بندی میں ہاتھ ڈالا کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دو تین جگہ ہاتھ ڈالنے کے بششات ان کے پاس سے کل ملا گے شاید بارے چودہ روپے نکلے اس میں سے انہوں نے گیارہ روپے ماتا جی کو بہنٹ دیئے ماتا جی چونکہ سبھاؤ سے کڑا کو چہتن نہیں تھی انہوں نے یہ ساری دیکھ رہا تھا کہ یہ کہاں کہاں سے پیسے اکھٹے کر کے مجھے دے رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا روپیوں کو سوکار کیا ماتے سے لگایا اور یہ کہا کہ تینے لے دیئے میں نے لے لیئے اب تو اسے رکھ لے باہر نکلا ہوا ہے پیسے کی ضرورت تو یہ ہوگی تو بہر نہیں اور تو رکھ لے تو انہوں نے کہا جی جی مجھے پیسے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہاں تک لوگ لے آئے ہیں آپ کے درشن کر رہا ہوں راکی بندوارہ ہوں یہاں سے گلاوٹھی جاؤں گا گلاوٹھی والے مجھے وہاں سے ہاپڑ کے لئے بیٹھال دیں گے اور ہاپڑ والے مجھے ریل کا ٹکٹ دے کر کے اور میری ریل لکھنوں کے لئے بیٹھال دیں گے تو مجھے پیسے کی ضرورت کیا ہے اور وہ اس سمبھت ہے یہ ہماری قریبار میں آنے کی ان کی آخری وہ تب بھارتی جنسنگ کے اتھیکش بن چکے تھے دیش کے جانے مانے نیتا تھے اور بڑے آشن کی بات ہے کہ اچانک ایک دن ان کی حتیہ ہو گئی پریوار میں کس طرح کی جانکاری ہے پریوار میں آپ کو کس طرح سے پتا چلا اور کیا جانکاری تھی آپ کو اس سمیں دوپیر کے سمیں ہم لوگ دھوپ میں مٹھے ہوئے تھے بسند پنچمی کا دن تھا اور ریڈیو پہ سماشا سنتے تھے ریڈیو بجھلا ریڈیو سے یہ سوچنا ہم کو دیکھنے کو ملی اور ہم کو سمجھ بنی آئے کیسے ہو گئی کیسے ہو گئی ان جیسے وقتی کے ساتھ یہ سب کیا ہوا اور اس کے بعد ریوستہ کر کے بریوار کے ساتھ ہم لوگ سب ڈیلی پہنچے اگلے دن صبح اور تیس راجند پرساد مارک پر اٹلی کی کوٹھی میں اندر کے ورامدے میں ان کا پارتیو شریح رکھا ہوا تھا اور ان کے سر کی چوٹ اور یہ مجھے دیکھنے کو جتنا موقع ملا وہ میں نے دیکھیں اور اس میں کیا سنبھاونہ وقت گئی تھی کون تھا اس حدیعہ کے بیچے دیکھیں جب تک یہ کارکرم چلا اور وہاں کچھ ہوا تو اس سمبند میں کسی پرکار کی کسی بات کو چلانے کا باتا برن ہی نہیں تھا سب اچنے شوک رسط دخی تھی لیکن اس کے کچھ ہی دن کے اندر اندر جو چرچائیں چلیں اس چرچاؤں میں بھن بھن پرکار کی تھیوریز لگائی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ کالی کٹ ادیویشن میں ان کے ادھیکش بن جانے کے کارن تو اس سمیں ایک چرچہ بات میں چلی کہ پھر صبح کا سمیں تھا لگبھاک چار بجے کا سمیں رہا ہوگا تو آشنکہ یہ ہوئی کہ کمیونسٹ ان سے زیادے بھائیویت تھے ان کے بیکتتوں سے اور ان کے کرتتوں سے کیونکہ مہرم سماج کے لیے بھارت ورش کے لیے یہ جو ویچار رکھتے تھے راستی ادھا کے سلسلے سے وہ ان کو راست نہیں آتی تھی کارنسٹوں کو تو ایک چرچہ یہ بھی چلی تھی کہ وہ جو رشیہ میں ایک پولیٹیکل مرڈر ہوا تھا ٹروٹسکی کا لیون ٹروٹسکی جو لینین کے ویرودی بن گئے تھے جو جی میکسکو میں ہوا تھا ورڈر ہاں لیکن رشیہ گا جی رشیہ گا تو انہوں نے انجام دیا اس کو اور ان کے سرکی چھوٹ اور پیروں کی اڈیوں کا ٹوپنا اور یہ سب جو بھی میری جانکاری میں ہیں میں نے دیکھا ہے کوس مارٹم دلی میں جن ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب ہمیں ویکتی کا دروب سے ملا ہوئی ہوں تو انہوں نے اور مجھے تب تک ٹروٹسکی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی لیکن انہوں نے جو بیورن دیا اور جو بات میں ہم نے پڑھا تو جس طریقے سے سر میں بار کر کے مارا گیا توڑا گیا اور توڑ کر کے پھینک دیا گیا تو ان کی انجریز یہ بتایا گیا کہ وامپندیوں نے کرائی اور ایک چلچہ اس سمیں تھی کہ مغل سرائے ریلوے سٹیشن پر جو ہندوستان میں ان دونوں گاڑیاں ہوتی تھی شاید ایک ہندوستان ہوتی تھی اور ایک ایم بیسجر ہوتی تھی سمبت تھے وہ ایک سفید گاڑی پلیٹ فارم ریلوے سٹیشن کے باہر کھڑی تھی جو دن نکلنے سے پہلے پہلے وہاں سے گائے ہو گئے اور کہا یہ گیا کہ وہ مغل سرائے سے گورکپور ہوتے ہوئے نیپال بارڈا کروس کر کے اور لوگ لپت ہو گئے کیا اس سمیہ کی سرکار نے شریفتی گاندی پدھار منتری ہی تبدیش کی دوسر بہت گمبیرتہ سے اس حتیہ کان کی جانچ نہیں کرائی سمبت ہے کوئی گمبیرتہ ہی نہیں سرکار میں کہ جو ان کے بارے میں کچھ جانچ کرا کر کے کچھ فارمیلیڈی پوری تو کر دی گئی کہ یہ بٹھال دیا جو سام آ گئے اور انکوائری کمیشن ہو گیا اور اس میں یہ سدھ ہو گیا کہ وہ کپڑے دونے والے تھے اور وہ ایسا تھا اور ایسا تھا اور کسی نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ گوگل سرائے ریلوے سٹیشن پہ اخبار لینے کے لیے ہاتھ میں پانچ کانوٹ پلے کر کے اور کھڑے تھے دروازے پہ پلیٹ فارم پہ پہ پہنچنے سے گاڑی پہنچنے تک اور اس سے پہلے ہی مابت کر دیا دھککہ لگا دیا کیا کیا تو یہ باتیں کو سمیہ نہیں آتے ہیں اور ترہ ترہ کی چھوڑیز بھی پھیلائے گئیں کئے بار یہ کہا جنسنگ گئی کچھ نے تاؤنے کام کروایا ہے یہ باتیں کہاں تک سچتی راج نیتی میں دھیان بٹانے کی درشتی سے جتنے پرکار کی باتیں بنا کر کے اور پابل جنتا کو پہنچا دی جائیں اور جنتا برحمت ہو جائیں اور ایک درشاں میں سوچ کر کے ایک استحتی وہ نہ بنے کہ مجبوری ہو جائیں ان کو کچھ سیریسلی انکوئری کرنے کی سم محفتہ وہ اس پرکار کی باتیں کل بلا کر کے آپ انہیں کس طرح سے یاد کرتے ہیں آج یاد کرنے کی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کسی حصہ میں جیون میں سوائم سیوک کے روپ میں گرتی کے روپ میں مطر کے روپ میں ساتھ کے روپ میں یا پریبار کے روپ میں ان کے سمپرگ میں آئے وہ آج بھی ان کو بھول نہیں سکتا ان کی بنمرتہ ان کی ششتتہ ان کا سومی سو بھاؤ اور ان کا سیوہ بھاؤ اور میں اویکتی کے روپ سے ہی بتاؤں کرتبے پالن کرتبے نشتھا راشتر نشتھا دھرم کے پرتی نشتھاوان ہونا سمیہ کا پالن اور ایمان داری اور سب کے پرتی ایک سد بھاؤ رکھ کر کے اور میٹھا پن ان کے سبھاؤ میں تھا جو میں نے ان سے پرابت کیا ہے اور میں لگ بھاک سنتوشت ہوں کہ میں نے جی ون میں اس کا پالنگی ہے ڈوڑ سب ایک بڑا روچک فوٹو ہے وہ بہت انٹریسٹنگ فوٹو ہے آپ کے پریوار میں جو کسی شادی کا فوٹو ہے جس میں وہ آپ بھی ہیں اور دین دیاز جی بھی ہیں میرے پیتا جی بھی ہیں ہم لوگ دیلی یونیورسٹی سائیڈ میں کسی اسثان پر مرات کے روپ میں ٹکائے گئے تھے اور وہاں سے کنیا کے دروازے تک جانے کے لئے جو ویوہا سنسکار سے پہلے ورات کے چڑھنے سے پہلے ایک مرینوہ لے کر کے خوبہ جاتے ہیں وہ ہم لے کر کے گئے تھے اور وہ فوٹو ہے جس میں کہ میں دین دیال ماما جی کے بھگل میں کھڑا ہوں اس چطر میں ادھورا سر چہرہ آ رہا ہے وہ پروو دیال ماما جی کا ہے جنہوں نے ان کا دعا سنسکار کیا تھا بہت 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 دنگیواتا دیال ماما Crew موسیقی